بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیکٹو بازل فیشن ڈیزائنر کے ایسے آپ سب امید ہے کہ سب خیریہ سنگے آج میں آپ کے لئے کیا ہوں بہت ہی بیوٹیفول سا کف سلیو کا ڈیزائن سب سے پہلے دیکھیں میں نے بکرم کے دو پیس لیا یہ ہم دونوں سلیو کا ایک ساتھی کٹ کر لیں گے اس کی میں نے ویڈت لی تھی 8.5 انچ اور اس کی میں نے لیند لی ہے 4.5 انچ سلیو لیے میں نے یہاں پہ 16 انچ یہ میں نے 4 انچ کم اس کی لیے ہے اس کی لیند کیوں کہ ہم اس میں 4 انچ کا یہ کف لگائیں گے یہاں پہ دیکھیں اب ہم اس بکرم کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں دو پیسیں یہ دونوں کا ہمیں ایک ساتھ رکھیں گے دونوں سلیو کا ہمیں ایک ساتھ کٹ کر لیں گے 2 انچ پہ میں نے مارک کیا ہے پھر اندر بھی میں نے 2 انچ پہ ہی مارک کیا ہے پھر اوپر کی طرف بھی میں نے 2 انچ پہ مارک کر کے یہ ہم یہ کونہ نکال دیں گے اس طرح سے ٹو ہی میں نے اندر کی طرف لیا ہے ٹو ہی اس کو باہر کی طرف لیا ہے اور اس کو کٹ کر لیں گے سمپلی یہ ہماری ریزائن کٹ ہو گئی اب ہم اس کو سمپلی شلوار کے کپڑے پہ پیسٹ کر لیں گے اور دیکھیں یہاں پہ جو ہماری ڈیزائن ہے وہاں پہ ہمیں ایک مارک لگا لیں گے پھر ہم یہاں پہ چرمڈوری اس طرح سے آڑی لگائیں گے پہلے ہم لائن لگا لیں گے جتنا چوڑا میرے اسکیلیں میں اتنی لائن لگا رہی ہوں آپ زیادہ یہ کم بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ صرف میں نے ایک لائن لگائی ہے آپ چکور بوکس بھی بنا سکتے ہیں چرمڈوری سے دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ لگا لی ہے اب میں اس کو اس طرح سے اٹھ دوسرے اس کے پیس پہ رکھوں گے اٹھا اور اس کو سٹیچ کر لوں گے یہ دیکھیں اس طرف سے جہاں پہ میں آپ کو یہ اپنی فنگر سے بتا رہی اٹھا ہی ہم نے اس کو سٹیچ کر لینا ہے چاروں طرف سے بندی کرنا ہے صرف جتنا میں نے بتایا ہے اپنی فنگر کی مدد سے اٹھا ہی اس کو ہم نے سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے بلکل کنارے کنارے پہ سٹیچ کر لیں گے اسے دوران آپ میں نے چینل پہنا ہے اور پہلے بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لازمی سبکرائب کر لیجئے گا میرا چینل اور گھنٹی کو بھی دبا دیجئے گا اور اپنے فیملی فرینڈ میں شیئر بھی کر دیجئے گا اگر پسند آجائے میری ویڈیو دو لائک کرنا تو بلکل مد بھولیے گا کمنٹ کر کے بتائے گا کیسے لگی میری ڈیزائننگ آپ کو اسی طرح کی میں نے اچھے اچھی ڈیزائننگ اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئے ہیں آپ ضرور ویزٹ کیجئے گا دیکھیں اب باقی ایک سٹا کپڑا ریموف کر دیں گے اس کے کونر پر سے یہ کٹ کر دیں گے کونر پہ بھی ایک اور چھوٹا سا کٹ لگا دیں گے تاکہ جب ہم اس کو سیدھا کریں تو یہ زیلی فولڈ ہو جائے پھر اس کو سیدھا کر کے ہم آئرن کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو سیدھا کر کے آئرن لے لیا اس کے علاوہ میں نے یہ ایک اور پیس لیا ہے اس کی میں نے لیندھ لیتی 5 انچ اور اس کی چوڑائی لیے ہے میں نے 9 انچ اب ہم اس کے دو طرف سلائے لگا لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ اور پھر دوسری طرف اس طرح ٹرن کر کے اس پہ سیمپلی ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے اس کے ہم نے دو طرف بند کر لیے ہیں باقی اس کا ایکسرا کپڑا ہم ریموف کر کے اس کو بھی سیدھا کر لیں گے دیکھیں کورنر پہ سے ہم یہ نوک کٹ کر دیں گے تاکہ جب ہم اس کو فولڈ کریں تو ایزلی فولڈ جائے دیکھیں اس کو آئرن کر کے اب اس کے کنارے کنارے پہ بلکل ہم اسٹیچ کر لیں گے اب یہ دیکھیں یہ جو میں نے کف تیار کیا ہے اس کے اوپر بھی میں کنارے کنارے پہ چرمہ ڈوری لگا لوں گی آپ چاہیں تو اس کو سیمپل بھی سٹیچ کرتے ہیں سیمپل بھی بہت پیارا ڈیزائن لگے گا لیکن یہاں پہ میرا ڈریس تھوڑا فینسی ہے تو میں اس کے لیہاں سے یہاں پہ یہ چرمہ ڈوری لگا کے اپنی سلیف کو بھی تھوڑا فینسی کر رہی ہوں سلیف اس کے بلکل سیمپل سی تھی اسی طرح آپ بھی اپنے ڈریس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں گرمی میں ہلکا پھلکا سا ہی ڈیزائن اچھا لگتا ہے اچھا یہ دیکھیں میں نے ان دونوں کو جو میں نے یہ دوسرا پیس بھی بنایا تھا اس کو میں نے اس طرح سے اوگر لیپ کر کے رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم یہ میرر رکھ کے اس طرح سے سٹیچ کر لیں گے یہاں پہ میں میررر لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو یہاں پہ بٹن بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں دونوں کو ہم نے ایک ساتھ رکھا ہے دونوں کی سیدھی طرف ایک ساتھ رکھ کے ہم نے اس کو سٹیچ کر لیا ہے میرر کے ساتھ ہی یہ سٹیچ ہو گیا ہمیں اس کو الگ سے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوسرا میرر ہمیں بسی طرح سے لگا لیں گے یہ دیکھیں ہمارا بیوٹیفول سا کف تیار ہو گیا ہے جو ایک سٹر ہمارا کپڑا تھا وہ میں نے ریموو کر دیا ہے بلکل سلیف کے حساب سے کٹ کر کے یہ دیکھیں بلکل برابر ہے اب ہم اس کو اس طرح سے جوائنٹ کریں گے سینٹر سے سینٹر ملائیں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے سلیف کے اور کف کی دونوں سیدھی سائیڈ ایک ساتھ ملا کے رکھی ہیں اس پہ ہم سلائی کریں گے ہاف انچ کی اور یہ دیکھیں جو ہمارے سینٹر میں کٹ ہیں ہم نے اس کو بلکل ملا کے نہیں رکھنا ہے تھوڑا سا گیپ رکھنا ہے ہاف پائنٹ سے تھوڑا کم دیکھیں اس طرح سے سمپل ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے پھر اس کے اوپر بھی ایک اور سلیف لگا لیں گے تاکہ اس کی سلائی بیٹھ جائے اور یہ ہماری کف سلیف کی ڈیزائننگ تیار ہیں اگر پسند آئی تو ابھی اس سے لائک کر دیں ونہ اپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں اور اس ہی چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری سلیف تیار ہوئی ہے نائنٹین انچ کی تیار یہ ہماری نائنٹین انچ ہوگی کیونکہ ہاف انچ ایکسٹرہ بھی ہے جو ہمارے سلائی میں جائے گا آپ دیکھیں میں نے اس کو سٹیچ کر لیا ہے اور میں آپ کو پہن کے دکھا رہی ہوں دیکھیں کتنا کوئی بیوٹیفول لگ رہا ہے یہ دیزائن اس طرح سے آپ بھی اپنے ٹریس دیزائن کرتے ہیں چلیں ملتے ہیں کس اور اچھے سے نئی ویڈیو کے ساتھ نئے آئیڈی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا لائک سبکرائب شیئر اور کمنٹ کرنا بلکل مدبولیے گا اللہ حافظ